السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو سیری نگر کے رین واری علاقے میں رہنے والے بشیر احمد انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی وڑودرا کی ایک کمپنی سے ان کو جوب کے لیے کال آیا وہ وہاں پہ پہنچے اور دو مہینے کی ٹریننگ کے لیے ان کو ایک جگہ پہ بھیجا گیا وہ وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے کمپنی کی طرف سے اور اسی درمیان میں بشیر احمد کو ایک آتنک وادی سنگھٹن کا ممبر ہونے کے نام پر اٹھا لیا گیا جیل کی سلافوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بشیر احمد جیل کی سلافوں کے پیچھے دس سال رہے دس سال اور دس سالوں کے بعد پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بشیر احمد تو بے قصور ہے اور ان کو باعزت بری کر دیا دس سال کی جیل کے بعد دس سال کی قید و بند کے بعد بشیر احمد آزاد ہوئے اور آپ فوٹو دیکھ سکتے میں ساتھ میں جوڑ لوں گا اپنی والدہ کے ساتھ میں بشیر احمد ہے جن کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا دس سال کی جیل کے بعد رہا ہوا ہے تو وہ پھولے نہیں سما رہی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا یہ لازمی چیز ہے دس گھنٹوں کی دس منٹ کی دس مہینوں کی اور دس دنوں کی بات نہیں تھی دس سال اپنی زندگی کے انہوں نے برباد کر دیئے میں اس انوان پہ آلریڈی دو سبق کل اور پرسو دے چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک عالم دین نے چار سال جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزار دیئے تھے اور ان کو باعزت بری کیا گیا آج یہ بشیر احمد صاحب کی خبر ہم کو پڑھنے کے لیے ملی کہ انہوں نے بھی دس سال جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی قصور کے صرف کشمیری ہے ان کے چہرے کی بناوٹ اور چہرے کی رنگت اور لوگوں سے الگ ہے اور وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہر کشمیری وہاں پہ جو دوسرے سنگٹن ہیں ان کا صدسی ہے آپ یہ بول کر ان کو اٹھا لیں گے جیسے پچھلے دنوں بھی ہمارے ساتھ میں کچھ واقعات پیش آئے جیسے علیگڑ میں کشمیری سٹوڈنٹس کے اوپر اٹیک کیے گئے ایسے ہی پٹنا کے اندر جو کشمیری بھائی سوٹر وغیرہ بیچنے کا کام کرتے تھے ان کی دکانوں پہ اٹیک کیے گئے لکھنو میں کچھ کشمیری جو ہے نوجوان وہ روڑ کے کنارے سے ڈرائی فروٹس کی دکانیں لگا کے بیٹھے تھے تو ان لوگوں کا سامان بکھر دیا گیا کیا صرف یہ ان کو سزا مل رہی ہے کہ ان کا جو چہرہ ہے اس چہرے کی بناوٹ اور لوگوں سے الگ ہے اور وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہے اللہ حفاظت فرمائیں میرے محترم دوستو بلکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کشمیر کے اندر جتنے مسلمان ہائر ایجوکیٹڈ ہے میچوارڈ ہے جتنے سمجھدار ہے آپ کو پورے ملک میں کہیں پر بھی نہیں ملیں گے شرط یہ ہے کہ جب گورمنٹ نے وہاں سے 370 ہٹا دیا ہے تو آپ گورمنٹ نے وہاں کے ڈیولپمنٹ کے اوپر پورا پورا دھیان دینا چاہیے وہاں کے نوجوانوں کو نوکریہ چاہیے وہاں پہ انڈسٹریز چاہیے وہاں پہ آئیٹی سیکٹر جو ہے بڑے بڑے آپ کھولیے نا وہاں پہ ماشاءاللہ وہاں کے ٹوریزم کو ڈیولپ کیجئے اور یہ جو نیوز چینل پہ بھوکنے والے جو پاگل کتے ہیں یہ جو پاگل کتے ہیں نیوز چینلوں کے اوپر کشمیر کے خلاف میں بھوکنے والے اور کشمیر کی ایمیج کو ڈیمیج کر کے جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اگر گورمنٹ یہ چاہتی ہے جیسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے ماننی پردان منطری نریندر موڈی جی نے آج سے تین دن پہلے کشمیر کا جو ڈیلیگیشن تھا اور وہاں کے بڑے بڑے جو پولیٹیشین تھے اور لیڈرز تھے اور سارے پارٹیوں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ نے جو میٹنگ کی ہے یہ بڑے خوشی کی بات ہے یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ چلو ہمارے ماننی پردان منطری جی سب کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں لیکن ان سب باتوں پہ عمل ہونا چاہیے اور کشمیر کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے یہ جو میڈیا چینل پہ بارہ گھنٹے تک بھوکتے رہتے ہیں ان پہ پابندی لگنا چاہیے جو چیز نہیں ہے اس کو وہاں پہ کیوں کہ یہ یہ جو باتیں ہوتی اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ایمیج کو خراب کرتی ارے تم نے تو وہاں کا وہاں کا جو ہے پوزیٹیویٹی اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہاں پہ جو دوسرے علاقے کے لوگ جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سماج کے رہو وہاں کے لوگ ان کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں وہاں کے لوگ ان کو جو ہے ہر طرح کی فیسلیٹیز پروائیڈ وہاں کا جو ٹوریزم ہے اس کو ڈیولپمنٹ پہ گورمنٹ نے جو ہے دھیان دینا چاہیے وہاں کے نوجوانوں کے جاپس کے لیے دھندے کے لیے کاروبار کے لیے بزنیسز کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے تو آپ دیکھو کشمیر دوسرا سویزر لینڈ بن کے آپ کو جو ہے بتا دیں گا پچھلے آنے والے کچھ سالوں کے اندر جب ہم پورے ملک کے ساتھ میں ہی اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو یہ چیزوں پہ دھیان دینا ضروری ہے اور اس طریقے کا جو جس کو میں منافقت کہوں گا اور دوغلاپن کہوں گا کہ وہاں کے نوجوان کو اس طریقے سے دس سالوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف اس لیے رکھا گیا کہ وہ کشمیر کا رہنے والا تھا بڑے افسوس کی بڑے غم کی بات ہے یہ بڑے غم کی بات ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو میں یہی ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا اور اللہ نے چاہا تو میں ہمارے مانو سنسادھر مکاس منترالے کو اس سے متعلق ہمارے فاؤنڈیشن کے لیٹر ہیٹ پر ایک ایمیل بھی کروں گا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے یہ ساری باتوں پہ اگر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں وہاں کے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جوپس کے لیے اور جب آپ نے تھیری سیونٹی ہٹا ہی دیا ہے تو بھلاونا کمپنیوں کو وہاں پہ کمپنیاں ابھی تک گئی نہیں ہے تھیری سیونٹی ہٹ کے بھی میرے خیال سے دو تین سال ہو چکے ہیں تو نہ ابھی تک وہاں پہ جو ہے آئی ٹی کمپنیز نے کوئی وہاں پہ کمپنیاں شروع ہوئی ہے نہ دوسری کوئی انڈسٹریز چالو ہی ہے تاکہ وہاں کے نوجوان جو ہے وہ ان لوگوں کو روزگار مل سکے اس کے ذریعے سے ایجوکیشن کے اعتبار سے باقی تمام جو سیکٹر سے تمام سیکٹروں کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی بشیر احمد صاحب جو اپنی فیملی کے پاس میں پہنچے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس میں پہنچے ہیں تو بشیر احمد صاحب آپ کے زندگی کے جو دس سال برباد ہوئے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں گورمنٹ آپ کو اس کا کمپنزیشن عطا کرے گورمنٹ آپ کو اس کا جو ہے بدل دے اور اسی طرح سے آپ کے ماباپ نے جو صبر و تحمل کیا ہماری دعائیں ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالی آپ کے ماباپ کے اس صبر و تحمل کو بے انتہا قبول فرمائیں انشاءاللہ آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی اس کے اچھے سمرات نکلیں گے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو جو ہے جو آپ کے پاس میں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے اس کے ذریعے سے تمام کو اللہ فائدہ پہنچائے گا وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائیں انشاءاللہ یہ قربانی آپ کی رائے گا نہیں جائے گی اس کے اثرات جو ہے آپ کے پورے علاقے پر اور پورے ملک پر بھی انشاءاللہ مرتب ہوں گے اور ہم یہ بھی دعا کریں گے اور وہ ایمیل میں ہم یہ بھی منشن کریں گے کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنزیشن بھی ملنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سلام علیکم میں نے کہا آپ کو گورن میںیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمپنی جوگا ہوں پیش و کریں گے سلام علیکم